my dear friends two things remember in your life when you are alone take care of your thoughts and when you are with people take care of your words یہ ہمارے دنیا کے سب سے بڑی لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے my dear آپ اس کو correlate میں آپ کو اب برو کروں گا یہ کیسے کیونکہ جب ہم کسی کام سے لگے رہتے ہیں تو ہم اس کام پہ concentrate کرتے ہیں اسی کام پہ ہماری sense organs لگے ہوتے ہیں ہمارا جو cautious mind اور subconscious mind ہے دونوں اسی پہ concentrate یا focus کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم خالی پن کوئی کام نہیں ہوگا اور اس time thoughts کو control کرنا بہت ہی مشکل ہے پتہ نہیں ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی سوچتا ہے کبھی دماغ جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں آئے گا کبھی کہ میں یہ بات کسی کو بولوں جو آپ نے اندر سے سوچی ایسے thoughts آتے ہیں انسان کے اسی لئے ہمیشہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہو تو always take care of your thoughts کیونکہ thoughts پہ control نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دوگے تو یہ غلط آداد جو آپ کے thoughts آ رہے ہیں میں نے ابھی بھی کہا thoughts پہ کسی کا control نہیں آ رہا لیکن اگر آپ نے اپنے کسی چیز میں مائل کر دیا کسی کام میں آپ نے آپ کو مائل کر دیا کسی چیز میں فوکس کیا تو آپ غلط thoughts کو control کر سکتے ہو